حال ہی میں سوشل میڈیا پر 31 دسمبر 2020 کو اتر پردیش کے کچھ نوجوانوں کا ڈالفن مچھلی کو ڈنڈے اور دھاردار ہتھیار سے وار کرنے اور پیٹنے کا ویڈیو خوب وائرل ہوا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کی طرف سے اس معاملے میں تین لوگوں کی گریفتاری کی گئی ہے سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں اور مسلمانوں کی عید پر کاٹے جانے والے جانوروں پر سوال کر رہے ہیں کہ ایک ڈالفن کو مارنے پر اتنا حلہ مچا رہے ہیں پر مسلمان اپنے عید پر تو لاکھوں جانوروں کا قتل کرتے ہیں اس پر سب کیوں خاموش ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام میں جانوروں کو اس طرح ستانا یا تڑپا تڑپا کر مارنے سے رکا گیا ہے اسلام جہاں حلال جانوروں کو کھانے کا حکم دیتا ہے تو وہیں اسلام میں زندہ جانور کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کو سکھایا گیا ہے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکچاؤں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ایک جانور کو کٹا جا رہا ہو تو اس وقت دوسرے جانور کو سامنے نہ رکھا جائے اور جانور کے سامنے چھوری کو بھی تیز نہ کیا جائے اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق پائے جاتے ہیں اب آئیت دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق اسلام میں کیا ہیں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں مدینہ منورہ کی شریعہ عدالت کے بلڈنگ پر ایک پرندہ پھنس گیا تھا جس کے بعد سعودی سیویل دیفنس کی ٹیم ترنت اس جگہ پہنچ کر پرندے کو بچایا اس خبر کو ہرمین کے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم آج پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ دین اسلام میں کسی پرندے کو بچانے کو بھی نیک کام بتایا گیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں